بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن کا عمل ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے اور کام ہو جائے اور جلدی ہو جائے دیر نہ ہو آپ کو ارجن ضرورت ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے تو آپ اس کے لئے یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک کا حصوصی کرم ہوگا آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس عمل سے انشاءاللہ فوری مدد آئے گی آپ کو اپنے مسئلے کے حل ہونے کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آج بدھ ہے تو مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جائے گی اور مغرب کے بعد شب جمعہ جب شروع ہو جائے گی تو پوری رات ہے آپ کے پاس مغرب سے لے کے پوری رات ہے آپ کے پاس اور اگلا جمعہ کا سارا دن بھی ہے یعنی آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں اور جمعہ کے دن کا وقت جو ہے وہ مغرب سے پہلے تک ہے تو آپ کے پاس یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں اس میں آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف ایک ہزار مرتبہ یعنی ون تھاؤزن ٹائمز آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے یہ سور اخلاص آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری پڑھنی ہے اب ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کر ہی پڑھیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ خیال رکھئے گا کہ ایک ہزار سے اوپر ہو جائے لیکن ایک ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے آپ باوضو پڑھیں تو بہت ہی افضل ہوگا اور آپ اس طوران اپنے روز مرا کے کام کر سکتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ شب جمعہ سے شروع ہوں کسی وقت بیٹھ کے آپ نے تین سو بار پڑھ لی کسی وقت آپ نے دو سو بار پڑھ لی پچاس بار پڑھ لی بس آپ یہ دھیان رکھئے گا اگر آپ اس کو کاؤنٹنگ یعنی جو کاؤنٹر ہے اس کے اوپر پڑھ لیں تو اس میں آپ کی گلتی بھی نہیں لگے گی اور تعداد بھی پوری ہو جائے گی اور اس طرح آپ ایک ہزار بار مکمل کر لیں جمعہ کا دن بھی آپ کے پاس مغرب سے پہلے تک ہے تو آپ اس میں اپنے دفتر کے کام کرتے رہیں ہواتین اپنے گھروں کے کام کرتی رہیں ساتھ آپ گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک ہزار بار مکمل ہو جائے اور جب آپ کی ایک ہزار بار مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لئے دعا کریں اب یہ تو نہیں کہ مدد تو فوری آئے گی لیکن یہ نہیں کہ اسی وقت ہی مسئلہ حل ہو جائے گا ظاہر ہے کچھ مسائل کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ دن لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہوگا کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے اس مسئلے کے حل ہونے کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور میں یہ بھی بزاحت کر دوں کہ یہ عمل آپ نے صرف ایک ہی بار کرنا ہے ہفتے میں ظاہر ہے یہ ایک ہی بار ہوگا شب جمعہ کا عمل اور اگر اگلے ہفتے کے آنے تک شب جمعہ آنے تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ سے ایک ہزار بار سور اخلاص پڑھ لیں لیکن انشاءاللہ تعالی اگلہ ہفتہ آنے سے پہلے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مسئلہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ عدالت میں مقدمہ ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اسی وقت ہی وہ حل ہو جائے گا ظاہر ہے مقدمہ چلتا ہے تو کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوراں بھی حل ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو مسئلہ کے حل ہونے کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اس عمل کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس عمل کو آپ کریں انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ